آپ کو بتایا ہے کہ رکن سبائی اسمبلی فقیر حسین ڈوگر کہتے ہیں کہ مسلم ایک نون کے خلاف سیاسی گرفتاریاں عمل میں لائے گئی اب عدالتوں کے جائم سے عدم ثبوت پر رہا کیا جا رہا ہے مزید جانتے عبد الرحمن سے عبد الرحمن بتایا گیا مزید کیا کہنا تھا فقیر حسین ڈوگر کا بالکل علیگی رکن سبائی اسمبلی فقیر حسین ڈوگر ہمارے ساتھ موجود اور اگر بات کی جائے موجودہ سنیری ہوگی تو پی ایم ایلین پر کہا جا رہا ہے کہ بہتر بقت آ رہا ہے صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف زمانت پر رہا چکے ہیں اور اس میں ان کے فیسموں میں کہا گیا کہ ان پر جو کرپشن اس حوالے سے ثابت نہیں ہو پا رہی جس وجہ سے جو نیب کی راست میں تھے لیکن لاہور آئی کور نے زمانت لے کر انہیں رہا کرنے کے حکم چاری کر دی ہے اب کیس چلتا رہے گا وہ زمانت پر رہیں گے اور دوسری جانب اگر بات کی جائے تاہیت قائد میاں محمد نواز شریف کی جانب سے بھی یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ بھی جلد رہا ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف بھی ابھی تک کوئی بھی کیس جو ہے وہ ثابت نہیں کیا جا سکا بات کرتے ہیں لگی رکن صباح اسمبلی سے روکر صاحب کیا کہیں گے پہلے گرفتاریاں ہوئیں ہیں اب رہائیاں ہو رہی ہیں کیا کس سینریو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا اندھا آنے والا ٹائم لے کے آئے گا پی ایم ایل این کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پہلے گرفتاریاں ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن سے پہلے بڑی تیزی کے ساتھ کیس کو مکمل کیا گیا اور میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان نہ ہونے کے باوجود بھی ان کی سجاہ سنائی کی حالانکہ وہ کہتے تھے انہوں نے کہا بھی تھا کہ اس کو پچیس طریقے بعد فیصلے کو سنا دیا جائے لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر میاں نواز شریف باہر رہتے ہیں تو ان کے وہ مقاصد جو امران کا کو حکومت دینے کے تھے وہ پورے نہیں ہو سکتے تھے مسلم علیہ کے نون بڑی اکسریت کے ساتھ جیت رہی تھی اور اس وجہ سے فیصلہ سنایا گیا اور اس فیصلے کے بعد بھی پاکستان کا واحد لیڈر ہے میاں نواز شریف صاحب جو فیصلہ سننے کے بعد الیکشن میں بارہ دن باقی تھے تیرہ جلائی کو پاکستان تیشریف لائے اپنی بیٹی کے ساتھ اور انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیے اچھا اس کے بعد جب ان کی زمانت کا مسئلہ آیا تو اس میں بھی روڈر اٹکائے گئے تاکہ الیکشن ہو امران خان کی حکومت مکمل ہو تو جب مکمل ہوئی تو جب عدالت نے فیصلہ کیا تو بڑا واضح فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو کیس بنایا ہے یہ نام نہاد کیس ہے اس کا حقیقہ سے کوئی تعلق نہیں تھا تو انہوں نے ترتالی صفات بالمشتمل اتر ملن اللہ صاحب نے فیصلہ کیا جسر صاحب نے اور اس کے بعد اس کی زمانت کو کینسل کروانے کے لیے نیب نے جب سپریم کورٹ میں ارجو کیا سپریم کورٹ سے تو وہ بھی نہ ہو سکی اور اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا تو یہاں تک میاں شہباز صاحب کی رہائی کا تعلق ہے پہلے بلایا گیا تھا آشیانہ سکیم میں گرفتار کر لیا ہے پانی سکینڈل میں ان تینوں مقدمات کا کیا ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے صاحب پانی سکینڈل میں میاں نواز شریف کا کوئی نہیں آیا آشیانہ میں انہوں نے جو لکھا ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ ایک پائی کا بھی نقصان حکومت کو نہیں ہوا کسی ادارے کو جو رمضان شکر مل کا کیس تھا تو وہ جو چیف جیسر صاحب نے نمارک دیئے ہیں وہ اگر پڑھ لیے جائیں تو میرا خیال ہے ان کے لیے کافی ہے کہ جیسے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے بارے میں عدلیہ نے جتنے بھی فیصل لکھے ہیں نہل کرنے تک جتنے فیصل لکھے ہیں ان میں ایک بات جو ہے بوڑی واضح لکھی ہے کہ کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور یہ بات حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے پاکستان کی خدمت کی ہے اور اتنی زیادہ خدمت کی ہے کہ پاکستان میں کسی حکمرانے اس لیول پر نہیں پاکستان میں میٹرو بھی دیکھ لیں موٹرو بھی دیکھ لیں اور سب سے بڑی بات جو کی ہے پاکستان کو ایٹمی طباق بنانا دیکھو وہ مری بات نہیں تھی اور اس کے بعد جب حکومت آئی دوہزار تیرہ میں تو میاں نواز شیف نے قوم کے ساتھ دو باتیں کیے تھے پہلا کہا تھا کہ پاکستان میں دیشی کردیجہ خاتمہ کریں گے اور اللہ کے فضل کے ساتھ پاکستان کے تمام اداروں نے سیول ملٹری اداروں میں میاں نواز شیف کی قیادت میں وہ کم کرتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے دنیا میں شاید کوئی ملخبی اتنی سپیڈ کے ساتھ اتنے کم عرصہ میں دائشی کردیجہ ختم نہیں کر سکا یہ بات حقیقت ہے اس کے بعد آپ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا ان کا یہ وعدہ تھا کہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے پانچ سار کے بعد آپ نے دیکھا کہ چوبیس ہزار کپیسٹی بھی بن گی پاکستان میں بجلی کی ڈیمانڈ سے زیادہ انہوں نے بجلی بنا کر پوری کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ میاں نواز شیف نے واقعی قوم کی خدمت کی ہے اور آج جو شہدادہ محمد آ رہے ہیں پاکستان جو ابھی آپ نے سنا ہوگا بے ریفائنڈری بغیرہ کی جتنی فائلیں ہیں یہ وہاں پہ منسٹری میں پڑی ہوئی ہیں یہ کس نے کام کیا تھا اور آج جو دنیا ساری پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اس میں بنیادی وجہ کیا ہے جو بنیادی وجہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ پاکستان ایک پور امن ملخ بن گیا ہے اس کا ایمج پچھلے پانس سال میں دنیا میں بہتر ہوئے ہیں اسی وجہ سے ہر کاروباری شخصیت کی ہر ملخ کی یہ خواہش ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ بجنس کروں یہ بائیس کروڑ لوگوں کا ملخ ہے دنیا کا چھٹا بڑا ملخ ہے تو اس لیے امن کی وجہ سے جو میاں نواز شیف کوششوں اور کافشوں کی وجہ سے عمل میں آیا ہے آج ساری دنیا پاکستان کی تفر دیکھ رہی ہے اور نہ پہلے کیس میں کچھ تھا نہ اب ہوگا اب سنایا کہ نیب اپیل کرنے جا رہی ہے انہیں وہاں بھی رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا اب خان صاحب جب پہلے پاکستان مسلم لی نون کے لیڈروں کو گرفتار کرتے تھے تو کہتے تھے کہ نیب بڑا شفاق کام کر رہا ہے اب ان کے دو تین گرفتار ہوئے ہیں تو اب چیخیں نکل گئی ہیں اس لیے میں یہ نوازی میں کہا تھا کہ ہم نے تو اپنی بھاریاں جو ہیں بھوت لی ہیں یہ بھی آپ نہ دیکھ لیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ کتنا سخت رد عمل آئے گا پی ٹی آئی کی طرف کے نیب کے بارے میں اگر یہ بات کرتے ہیں کل یہ کہہ رہے تھے کہ لیڈر جو ہیں وہ جمانت پر ہیں فلان ہے تو کیس تو سب پر ہیں عملانقہ پر نہیں ہے ابھی نیب نے جیسے انہوں کو بلا لیا تو پھر کیا بنے گا ہیلی کیپٹر سکینڈل جو اس میں بلایا تو پھر کیا بنے گا اس لیے سیسا دانک اور گفتگو کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے اور بات وہ کرنے چاہیے جس کا حقیقت سے کوئی تلق ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم کی نون کی قیادت پہلے بھی عدالتوں سے سرکرو ہوئی ہے اور ایندہ بھی ہوگی اور دمارہ میاں نوازشیب کی قیادت میں پاکستان آگے بڑھے گا انشاءاللہ جو ٹھیک ہے عبدالرمان بہت شکریہ آپ کا